خٹک صاحب دیگر قائدین اور میرے انتہائی واجب الاحترام بائیوں اور بہنوں حرافین بار السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں جنابِ نعیم قریشی صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے پوری ٹیم کو آپ لوگوں کی خدمت کیلئے اور صلاحیت ان سے نوازے اور آپ لوگوں نے ان پر جو اعتماد کیا ہے اس کے کابینہ پر اللہ تعالیٰ ان کو توفیر دے کہ اس اعتماد پر پورا ہوترے میں جنابِ نعیم قریشی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں دعوت دی اور مجھے آج پاکستان کے سب سے بڑے اور سب سے پرانے ایک باوکار کراچی بار اسیسویشن امیمبران سے خطاب کا مقامل رہا ہے یہ میرے لئے بہت بڑی سعادت ہے میرے لئے ایک غنیمت مقع غنیمت ہے اپرچنٹی ہے اس لئے کہ میں جب بھی کسی بھی بار میں آتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ میرے دائیں بائیں اور سامنے وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے اول روز سے پاکستان میں قانون کی بالا دستی آئین کے بالا دستی کے لئے جہاد دیا ہے اور خاص کر کراچی بار اسیسویشن کا اسیسویشن کے ممبران کا ایک بہت بڑا کردار ہے اس ملک میں قانون کی بالا دستی کے لئے اور خاص کر جمہوریت کے استحکام کے لئے ایک پولیٹیکل ورکر کے حیثیت سے میں اعتراض کرتا ہوں کہ جب ایک سیاسی ورکر کے لئے تمام دروازے بن ہوتے ہیں تو ایک ہی دروازہ ان کو ہمیشہ کلہ ملتا ہے اور وہ امبار کا دروازہ ہے آپ لوگوں نے میں اعتراض کرتا ہوں ہمیشہ پوچی ڈیپٹیٹرشپ کے خلاف بھی اور سیول ڈیپٹیٹرشپ کے خلاف جدوجہد کی ہے آپ کی اس عظیم جدوجہد پر میں پوری قوم کی طرف سے آپ کو خراج تحسین اور سلام پیش کرتا ہوں میرے بھائیوں اور بینوں سکندر نردہ سے لے کر آج تک اس قوم پر ایک مخصوص تولے کا قبضہ ہے سیاست پر اس کا قبضہ ہے اداروں پر اس کا قبضہ ہے اور اس ملک میں آج بھی اور کل بھی اور اول روز سے قادیہ دھم کے وفات کے بعد ان لوگوں کا قبضہ ہے جنہوں نے ماضی میں انگریزوں کا ساتھ دیا تھا جنہوں نے اس خطے کے عوام کے ساتھ مدداری کی جنہوں نے ذاتی مفادات کے لیے انگریزوں کے بھوٹ پالش کیے تھے اور انگریزوں کے گوڑے مالش کیے تھے اور اس خدمت کے بدلے میں ان کو یہاں بڑے بڑے رقمے ملے اور بڑے بڑے منصف ملے آج وہیں چند سو لوگ ہیں ظالم جاگردار اور کرب سروایہ دار اور مفاد پرس جرریلوں نے اس ملک پر قبضہ کیا ہے قادیہ دھم محمد علی جناب آپ کو یہ ازاد آسل ہے کہ وہ ایک وقیل تھے انہوں نے برسہیر کے مسلمانوں کی وقالت کی اور بغیر کسی ڈینک اور توف کے بغیر انہوں نے دلیل کی بنیاد پر اپنی اصولوں کی بنیاد پر عظیم کردار کی بنیاد پر پاکستان کو آزاد اور ایک وقت مختار ملک بنا کر آپ کو تہبے کے طور پر پیش کیا اور خود اس دنیا سے رہلت کر گئے لیکن اس کے رہلت کے بعد انہیں انگریزوں کے غلاموں نے قبضہ کیا اور یہ دو پیصد بھی نہیں ہے لیکن ان کا قبضہ ہے بیروکریسی پر انہوں نے قبضے میں لیا ہے ہماری سنتوں کو بھی انہوں نے ہماری رمین پر بھی قبضہ کیا ہے انہوں نے وسائل پر قبضہ کیا ہے اور اپنے سرمایہ کی بنیاد پر اہلیت کی بنیاد پر صلاحیت کی بنیاد پر نہیں وہ ہمیشہ ہمارے گھنٹوں پر سوار رہے ہیں اور آج بھی یہی مفاد پرستولہ ہے جو ہمارے ملک کی تمام بہرانوں کا ذمہ دار ہے اس طولے نے پاکستان کی جغرافیہ کی حفاظت نہیں کی اور اس طولے کے مفاد پرستانا سیاست کی وجہ سے پاکستان ایک قوم نہیں بن سکی ہمیں رنگ کی بنیاد پر تخصیم کیا ہمیں نصروں کی بنیاد پر تخصیم کیا ہمیں زبان کی بنیاد پر تخصیم کیا ہمیں مسرکوں کی بنیاد پر تخصیم کیا اور یہی وہ لوگ ہیں جو انہوں نے ایک طفقاتی نظام تعلیم تمہارے اوپر مسلط کی جنہوں نے ایک استحسانی نظام معیشت تمہارے اوپر مسلط کی میرے بھائیو سچی بات یہ ہے کہ اس ملک میں فقیری بھی آیاری ہے اور سلطانی بھی آیاری ہے اور ایک عام پاکستانی حیران پریشان کڑا ہے کہ جاؤں تو کہاں جاؤں اور کروں تو کیا کروں اس لیے میں آپ سے عرص کرنا چاہتا ہوں جنابہ رنگ قریشی صاحب نے سنٹ کا ذکر کیا قومی اسمبلی کا ذکر کیا میرا یمان ہے آپ لوگوں کے بارے میں کہ آپ ضمیر پروشی کو پسند نہیں کرتے ہیں اگر آپ کو پتر چلے کہ آپ کے صدر بار نے آپ کی جنرل سکرٹی نے آپ کی کسی کیونٹ کے عہددار نے ضمیر پروشی کی ہے آپ کے مفادات پر سودا کیا ہے تو آپ کبھی نہیں اس کو برداشت نہیں کریں گے لیکن میں سنٹ کا میمبر ہوں میں سمجھتا ہوں کہ بار کی سیاست اور جماعت اسلامی کی سیاست میں بہت زیادہ ہم اہنگی ہے سردی ہو یا گرمی کبھی بھی کوئی ایسا مرحلہ نہیں آیا کہ جماعت اسلامی کے اندر انتخاب نہ ہو الیکشن نہ ہو اور مجھے معلوم ہے کہ کبھی بار میں ایسا لمحہ نہیں آیا ہے کہ یہ مارشلہ کا دورانیہ ہو یا کوئی اور ہمیشہ یہاں الیکشن ہوتے ہیں اور ایک جمہوری شما ہے کہ ہر جگہ بجھ جاتی ہے لیکن ان بار کے اندر ہمیشہ شمہوریت کی یہ شما ہمیں روٹن کا در آتی ہے لیکن پیارے بھائیوں اور بہنوں جو سینٹ جس کو آپ ایوانِ بالا کہتے ہیں جس کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ ہماری قوم کی جدانہ بینہ اور جہاندیدہ لوگ ہیں وہ سینٹ میں موجود ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا میں ایک جلک آپ کو دکھاتا ہوں کہ گزشتہ عرصے میں جب سینٹ کے چیرمن کے خلاف خراردات لایا گیا تو جب اپوزیشن کے ارکان تھے وہ چیاساٹ تھے اور ایک آون اوڈ چاہیے تھے لیکن جب الیکشن ہوا اور ویٹنگ ہوئی تو ہمارے چودہ ووٹ غائب تھے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ پیپل پارٹی کا کیا یہ مسلم لیگ کا پرز نہیں تھا کہ اس الیکشن کے بغیر وہ اپنی ممبران کا اڈٹ کرتے سیٹی سکین کرتے الٹرا ساؤن کرتے کہ وہ کون سی ممبران ہے جنہوں نے رشوت لے کر مفادات کی بنیاد پر اپنی ضمیر کو بیچ کر اس پارٹی کو ووٹ دیا جس کے خلاف وہ سبو شام نعرے رکھاتے ہیں آج تک اس کا عساب کتاب نہیں ہوا اور سچی بات یہ ہے کہ دباؤ تو ہماری پر بھی زیادہ تھا فون تو ہمیں بہت آتے رہے دمکیا تو ہمیں بھی ملتی رہی لیکن ہم حق اور سچ اور رسولوں کے ساتھ کرتے اور الیکشن کے بعد جب جناس ہوا تو صرف وائد ہم دو افراد ہی تھے کہ ایک پاک دامن کے ساتھ موجود تھے باقی سب لوگ ایک دوسرے کے چہروں کو دیکھتے رہے کہ اس نے پانچ کروڑ لیا ہوگا اس نے دس کروڑ لیا ہوگا کہ ہم جمہوریت کے بالا دستی چاہتے ہیں ہم جمہوریت کا حصہ کام چاہتے ہیں میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں اسلام کیا ہے اسلام یہی ہے کہ عدل کرو انصاب کرو ان اللہ یعمر بالعز والاحسان ہر جنہ کے دن علماء کرام یہی خطبہ سناتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل اور انصاب کا حکم دیتا ہے یہ کوئی جائز نہیں ہے یہ کوئی افشن نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور جس معاشرے میں عدل نہ ہو جس معاشرے میں انصاب نہ ہو وہاں کبھی بھی انسان ترقی نہیں کرتا سوسائٹی ترقی نہیں کرتی ملک ترقی نہیں کرتا اور ایک ہی سوال پوچھا کہ کیا ہماری عدالتوں میں انصاب مل رہا ہے عدل قائم ہے اور لوگوں نے کہا کہ ہاں عدل اور انصاب تو قائم ہے انہوں نے کہا کہ اگر برطانیہ نے عدل اور انصاب کا بول بالا ہے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا لیکن میرے پیارے بھائیو عدل اور انصاب کے لئے ضروری ہے کہ مضبوط بار کی سیسویشن ہو آپ کے بار کے اور مضبوطی کے بغیر عدل اور انصاب کا قیام ناممکن ہے عدل اور انصاب کے لئے ضروری ہے کہ ججز اچھے ہو دیانتدار ہو اپنے نظریہ کے ساتھ وفادار ہو اور ہمیشہ بجے بار کی تاریخ یاد ہے کہ جن ججز نے نظریہ ضرورت کی گنیاد پر فیصلہ کیا ہے آپ لوگوں نے اس کا بائی کارٹ کیا ہے آپ لوگوں نے اس کا مقابلہ کیا ہے وہ جسٹس منیر ہو جسٹس نصیم حسن شاہ ہو یا پیسی او کے ججز ہو آپ نے ہمیشہ ان کے خلاف احتجاج کیا ہے اور آپ ہی لوگ ہیں کہ آپ لوگوں نے ان ججز کے حسن افضائی کی ہے جنہوں نے اصول ان کی بنیاد پر پیسلی کیوں ہو وہ جسٹس حمید الرحمان ہو وہ جسٹس یعقوب علی ہو یا ہمارے زمانے کا آپ کے کراچی کا جسٹس و جیو دین ہو یا ماضی کا اے آر کارلیلینس ہو میرے پیارے وائیو ان ججز کے ہمارے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے یہ ہمارے پارٹی کا بھی نہیں ہے لیکن انہوں نے اصولوں کے خاطر پیسلی دیئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج کراچی سے لے کر چترال تک ان کو اچھے الپاس سے یاد کرتے ہیں اور جب تک تاریخ موجود ہے لوگ اس کو اچھے نام سے یاد کریں گے میرے بھائیو ہماری اسلامی تاریخ میں بھی خلفائے راشدہ کے زمانے میں عدلیہ آزاد تھی ججز آزاد تھے اور خود خلیپہ کو حاضر کرتے تھے خلیپہ کو عوام کے ساتھ سامنے کرا کرنے کے لیے کہتے تھے میں ایک مثال پیش کروں خاضی شرح ایک جج تھا سات سال اور چیپ جسٹس رہے اس سے ایک بار ان کے لیٹے نے پوچھا کہ میرے ایک پارٹی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں ان کا موقع اور اپنے موقع اگر میں حق پر نہ ہوں تو میں اپنا کیس واپس لیتا ہوں ان کے والد نے خاضی شرح نے ان کے پوری ہسری لیگ ان کا بیان سنا اور پھر فرمایا کہ کل عدالت میں حاضر ہونا اور جب عدالت میں آگئے تو اس نے پیس الہ اپنے بیٹے کے خلاف دیا اور روتے ہوئے اپنے گھر پہنچے اور اپنی امی سے کہا کہ میرے باپ نے مجھے ظلیل کیا مرے باپ نے مجھے خوار کیا اگر میرا موقع ٹیک نہیں تھا تو یہ رات مجھے بتاتے نہ لیکن قادی شرح کو جو اپنے اہلیہ نے ڈانٹا اس نے کہا کہ آپ کی ڈانٹ ڈپٹ تو اپنی جگہ پر لیکن کل اگر میں ان کو کہتا کہ آپ کا موقع ٹیک ہے یا آپ کا موقع بلد ہے آپ کیس واپس لے لے تو یہ جا کر دوسرے پاٹی کے ساتھ کچھ لو اور کچھ لو کی گنیاک پر پیسہ لکھ کر دے اور حق حق دار تک نہیں پہنچ سکتا تھا میں نے اس لیے ان کو عدالت میں حاضر کیا کہ ان کی کوپڑی میرے انساق کے تلوار کی نیچے آ جائے اور میں اپنی تلوار اس کی کوپڑی پر چلا دوں اور حق حق دار تک پہنچا دوں میرے پیارے بھائیو میرے دوستو ہمارے بہت بڑی امام امام ابو خنیفہ کو خلیفہ منصور نے بنایا ان کے بہت بڑی سیاسی حیثیت تھی اور خلیفہ منصور چاہتے تھے کہ اس کو جیسٹس بنا لے تاکہ ان کی حکومت کا امیج بہتر ہو جائے لیکن امام ابو خنیفہ نے انکار کیا اور فرمایا کہ میں میں اتنا علم نہیں رکھتا ہوں خلیفہ نے کہا کہ آپ رکھتے ہیں آپ جھوٹ بولتے ہیں اس نے کہا کہ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو کوئی جھوٹا تو پھر چیپ جسٹس نہیں بن سکتا ہے اور پھر اس کو جیل میں ڈالا لیکن امام ابو خنیفہ نے اس منیات کو رثمند سب کو قبول نہیں کیا کہ منصور کے ہوتے ہوئے وہ حق کا پیسرہ نہیں کر سکتے تھے وہ ان کے بیٹوں کے بارے میں ان کے خاندان کے بارے میں ان کے قبیلے کے بارے میں ان کے گورنروں کے بارے میں انصاف اور عدل کی تلار نہیں چلا سکتے تھے اس لئے اس نے کولے برداشت کیے حتیٰ کہ امام ابو خنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا لیکن اس نے ایک ظالم نظام کے تحت جج ہونا قبول نہیں کیا ہم ان کی اس کردار پر ان کو سلام پیش کرتے ہیں میرے پیارے بھائیو حضرت عمر بن خطوات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ بہت زیادہ جانتے ہیں عمر بن علاج کے بیٹے نے مصر میں ایک بدو کو مارا اور اس لئے مارا کہ وہ دھورنر کا بیگا ہے حج کے وقے پر انہوں نے ان کو گنایا اور اس بیٹے دیہاتی کے ہاتھ میں کوڑا دے کر حکم دیا کہ گورنر کے بیٹے کو مارو اور جب اس نے اس کو مارا تو پھر حکم دیا کہ ان کے والد گورنر کو بھی چند تلیاں لگا دو اس لئے کہ اس کی گورنری کا روب اور دب دب اور تکبر کا فیدہ اٹھا کر اس نے غریب پر ظلم کیا ہے میرے بھائیو جب اس کے اپنے بیٹے اس نے گناہ کیا اس کو کوڑے لگائے گئے اور تاریخ کہتی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ پھر مر بھی گئے یہ عدل ہے یہ انساب ہے جس کے بارے میں علیبیہ مہربان نے فرمایا کہ بخدا اگر ہماری میری اپنے بیٹی پاتمہ کی ظلم کرتی چوری کرتی تو میں اس پر بھی انساب اور عدل کی بنیاد پر قانون ناپس کرتا اس لئے کہ ایک اسلامی معاشرے میں ایک محذب معاشرے میں ایک جمہوری معاشرے میں کوئی صدر پاکستان ہو کوئی وزیراعظم پاکستان ہو کوئی جرنیل ہو کوئی بھی ہو وہ عدالت سے قانون سے بالاتر نہیں ہے آج سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جو جتنا بڑا ہے وہ اتنا ہی قانون سے بالاتر ہے ورنہ آپ صبح کسی چوب پر پڑے ہو کر سرخبتی کو دیکھیں جو وی آئی پی ہوتا ہے وہ آپ کی سرخبتی کا انتظار نہیں کرتا ہے آپ یہ ارپورٹ پر دیکھیں کہ جو وی آئی پی ہوتا ہے وہ قطار میں کڑا ہونا اپنی لئے توہین سمجھتا ہے میرے دوستو ہماری کلچر ہماری ماضی ہماری تاریخ اس کے اجازت نہیں دیتا ہے ہماری تاریخ ہوئی ہے کہ نبی آخر زمان بھی بڑے مجمع میں کڑے ہو کر فرماتے ہیں کہ اگر میرے ہاتھ سے اس پر زیادتی ہوئی ہے تو آج آگے بڑے اور موت سے قبل مجھ سے اپنے انتقام لے لے میرے پیارے بھائیوں ہم اس عدل اور انسان کی بات کرتے ہیں اللہ کا حکم یہی ہے کہ ان اللہ یعمر بالعجل والاحسان میرے پیارے بھائیوں اور بینوں ہم اسمبلی میں موجود ہیں ہم کم ہیں مگر قابل پخر ہے اور آج میں آپ نے اس عیبان میں آج میں آپ کی اپنی عدالت میں اپنا کیس پیش کرتا ہوں آج مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت کے لیے جو جدوجہت جاری ہیں آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں ہیں آپ پی ٹی آئی کے ساتھ کیوں نہیں ہیں میں گزشتہ نو سو پچاس دینوں کا شاہد ہوں کہ ہر ہر مرحلے میں ان پارٹیوں نے پی ٹی آئی کا ساتھ دیا ہے یہاں ملیٹری کورٹس کا مسئلہ پیش آیا سب نے ان کا ساتھ دیا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک ملک میں ایک پاکستان ہو تو ایک پاکستان میں ایک عدالت ہونے چاہیے یا ججز کے لیے لاہدہ جنرلوں کے لیے لاہدہ اور سیویلیم کے لیے لاہدہ قانون ہونا چاہیے میرے نکتہ نظر میں احتساب کرنا ہے ادٹ کرنا ہے تو سب کے لیے ایک ترازو رکھے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ غریب کے لیے ایک ترازو ہو اور ماہ جانتے ہیں میں نے نو سو پچاس دنوں میں دیکھا پاکستان میں یہ ایمان کا یہ زمین کا یہ غیرت کا ایک امتحان تھا کہ جب ایک موجود آرمی چیپ نے ایکسٹنشن کے لیے موجودہ حکومت کو بھی اور اپوزیشن کو ایک ہی لائن میں کڑا کیا اور ان لوگوں نے آنکھیں بند کر کے اس کا ساتھ دیا میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ لوگوں نے اس وقت ایکسٹنشن میں ساتھ دیا اور مل کر ساتھ دیا اور ایک دوسرے سے آگے بندنی کی کوشش کرتے تھے وفاداری کا اعلام کرتے تھے غلامی کا اظہار کرتے تھے یہی تو آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ اگر اس منیجمنٹ کے ہوتے ہوئے دو ہزار اٹارہ کا الیکشن فیر نہیں ہوا تو آج آپ کیسے بات کر سکتے ہیں اس پر اتراز کر سکتے ہیں میرے پیارے ہوائیوں میں نے اس سمجھ میں دیکھا کہ ایپ ایپ کے قوانی جو خود و برا کہتے تھے کہ ہماری دورت تو نہیں ہے لیکن میں نے نقوامی دباؤ ہے آئمید کا دباؤ ہے وہاں بینک کا دباؤ ہے ہم کمتے لیکن ہم نے اپنا نعرہ بلند کیا کہ ہم صرف وہی قوانی چاہتے ہیں جو ہمارے حق میں ہو ہمارے عوام کے حق میں ہو اور یہ حد کڑیاں ہیں اس کو ہم اپنی قوم کے حاتوں میں ڈالنا نہیں چاہتے تھے لیکن پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نے ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر اس پر ٹپا لگایا اور ہمارے بارے میں کہا کہ ان کو ملک مپادات عزیز نہیں ہے اور اس کا کوئی ویجن نہیں ہے ویجن اور مپادات کی بات نہیں ہے آئمید اور ورد بینک کے غلامی کی بات تھی اور میرے اقبال نے مجھے پرمایا تھا کہ اس کیس جس کیس سے دہکان کو میسر نہ ہو رو دی اس کیس کے ہر خوشیں گندم کو جلا دو میں نے اس لیے اس خوشیں گندم پر اکتفا نہیں کیا اور اپنی پارٹی کے طرف سے اعلام کیا کہ وہ جو سلطان ٹپو نے پرمایا تھا کہ گیڑل کے سمسالہ زندگی سے شیر کے ایک دن کے زندگی بہتر ہے میرے اقبال نے پرمایا تھا کہ میں سلطان ٹپو بننا چاہتا ہوں لیکن مجھے افسوس ہے کہ وہ تو بات کی بات ہے آئی ایم ایف کے ایک لڑک کے سامنے بھی وہ کڑے نہیں ہو سکے کچھ بابو صاحبان آتے ہیں اور یہاں پر بیٹھتے ہیں اور یہ ساری باری باری ان کے وفاداری کا ان کے غلامی کا حل اٹھاتے ہیں میں نے دیکھا انہوں نے اس لنہے میں بھی ان کا ساتھ دیا میرے پیارے بھائیوں میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے درمیان وڑا بینک اور آئیم کے غلامی اس پر اتفاق ہے ان کے درمیان تعلیمی پالیسی پر کوئی اختلاف نہیں معاشی پالیسی پر کوئی اختلاف نہیں سنتی پالیسی پر کوئی اختلاف نہیں کشمیر پالیسی پر کوئی اختلاف نہیں ہے اختلاف صرف ایک چیز پر ہے کہ گوڑے پر مجھے بٹایا جائیں آپ کو نہیں بیٹھنا چاہیے میرے دوستو اس وقت ہمارے سینٹر میں گلگت بلدستان کے بارے میں بات ہوئی کہ وہاں الیکشن ہوا اور الیکشن کو آغوا کیا گیا حال یہ ہے کہ گلگت بلدستان کے الیکشن سے قبل میں بار بار ان لیڈر سارے بات سے کہتا رہا کہ ہمیں مل بیٹھ کر ایک شفاق الیکشن کا طرح دیکھار وضع کرنا چاہیے لیکن یہ نہیں بیٹھ سکے الیکشن ہوا اور پی ٹی آئی جیت گئی اس لیے کہ مرکز میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور آج یہی اتراز ہے نا کہ پی ٹی آئی نے وسائل استعمال کے اور یقینی طور پر الیکشن کے دوران وزیر آدم نے وہاں جا کر بڑے بڑے اعلانات کیے وفاقی منسٹر نے وہاں جا کر وہاں ڈھیرے ڈھارے میں نے چیننج کی آپ کہ آپ مجھے جہاز کا وہ ٹکٹ دکھائیں جب آپ الیکشن کے لیے جا رہے تھے کہ وہ آپ نے ذاتی پیسے سے خریدا ہو تو آپ کو جانت چاہیے تھا ایک پولیٹیکل ورکر لیکن آپ قوم کے پیسے پر جا کر کمپین کرتے رہے اور مجھے کہتا ہے کہ میں جمہوریت کے لیے لڑ رہا ہوں میں اس کو برداشت نہیں کرتا لیکن اسی گلگل بلتستان میں جب یہاں پیپل پارٹی کی حکومت تھی تو سو پیسے دیلکشن پیپل پارٹی والے جیت گئے جب یہاں مسلم لیگ کی حکومت تھی تو سو پیسے دیلکشن مسلم لیگ والے جیت گئے میرے دوستو اس لیے جس کے ہاتھ میں لٹے ہوتی ہے اس کا بین جس کے ساتھ اختیارات ہوتے ہیں ہر کوئی غلط استعمال کر کے اس کے نتیجے میں لوگوں کی ضمیر کو خرید لیتے ہیں لوگوں کی غربت اور لوگوں کے مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر اپنے مقاصد اور اپنے قلو کو سیدھا کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہی جمہوریت ہے میرے بھائیوں میں حیران ہوں آج کشمیر پہ بات کروں کشمیر ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے پاکستان کا مستقبل وابستہ ہے اور خدا کی قسم اگر کشمیر میں یہ جدجہ دور مہم نہ ہوتی تو آج پاکستان کا پنجاب بنجر بن جائے گا یہ ارگستان بن جائے گا پانی کا ایک قطرہ بھی آپ کو نہیں ملے گا مقبودہ کشمیر کے مجاہدین نے تمہارے لئے پانی کے روانی کو یقینی بنایا ہے مرتے وقت نعرہ لگاتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے پانچ لاکھ سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے ہیں آج بھی تیس ہزار سے زیادہ ہمارے نوجوان جیلوں میں ہے آسیہ اندرابی کے شوہر نے ستائیس ساتھ سے زیادہ نلسن مندیلہ سے زیادہ وقت وہ جیل میں گزارا ہے علی گیلانی آج بھی نظر بن شبیر شاہ بھی نظر بن ملک یحسین بھی نظر بن اور ساری میر وائز بھی لیکن اندازہ کر لے پاکستان کی اکمرانوں کا ان سے مشورہ کیے بغیر اس کو بیٹ چوراہے پہ چوڑ کر انہوں نے گلگل بلدستان کو پاکستان کا اموری صبح بنایا اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ چین کا ہمارے اوپر دباؤ ہے میں نے اس وقت بھی کہا کہ کشمیر کاس سے غداری نہ کرو اس خون سے بھی وہ پائی نہ کرو ان ماں و بینوں اور بیکیوں کی فریاد کو سن لو یہ کام نہ کرو اس لئے کہ اسی کو موڈی نے بنیاد بنا کر گلل فانی عدالتوں میں جا کر یہی بات کی کہ جو کام گلگل بلدستان کے ساتھ پاکستان نے کیا وہی کام میں نے سرنگر کے ساتھ کیا سرنگر کو انڈیا کا حصہ بنایا لہٰذا کیا میں نے ایسا مختلف کام کیایا پاکستان سے لیکن مجھے یاد ہے اس میٹنگ میں تمام سیاسی جماعتوں نے ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر اصل کمران ان کو یقین دلا دی کہ ہم تو آپ کے ساتھ کڑے ہیں آپ اس کو عبوری صبح بناتے ہیں مستقل صبح بناتے ہیں صرف یہ ہے کہ الیکشن کے بعد اس کو بنایا جائے تاکہ کوئی ایک پارٹی اس کا کریڈٹ نہ لے اور آج مخبودہ کشمیر کے عوام پاکستان کی اس پیسلے پر حیران پریشان ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تریتر سالہ تاریخ میں یہ سب سے بڑا اور عظیم یوٹرن ہے جو پاکستان نے اپنے موقع پہ لیا میرے پیارے بھائیوں میں یاد دیرانا چاہتا ہوں یہاں دیام پاکستان کے بعد ایک جنرل تھا انگریس تھا اس نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ کشمیر کے آزادی کے لیے کوئی بھی آدمی پاکستان سے نہیں جائے گا آج تریتر سال بعد بھی اس جنرل گریسی کی پالیسی کو وزیر اعظم نے دہورایا کہ جو آدمی کشمیر کے آزادی کے لیے جائے گا بادر کی طرف بادر کی طرف بڑے گا پاکستان کا عددار ہوگا آپ مجھے بتائیں کہ جنرل گریسی اور آج کی حکومت کے پالیسی میں کیا فرق ہے یہ جو ہمارے قبائل کے لوگ گئے تھے تو جنرل گریسی یہی بتا رہے تھے کہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے یہ آزاد قبائل ہے آج بھی آزاد قبائل وہی بات کر رہے ہیں کہ اگر وہاں جانے والا قدار ہے تو جو ہمارے ہزار ہاں لوگ وہاں گئے ہیں اور شہید ہو گئے ہیں ان کے بارے میں پھر آپ کا پتوہ کیا ہے میں اس لیے اپنے ساتھوں کے اپنے بہنوں کے ذہن میں یہ چیز میں تیانی کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ دانہ بینہ لوگ ہیں آپ باشعور لوگ ہیں آپ حقیقی معنوں میں اس ملک میں ایک جمہوری نظام کے علمبردار ہے تو اگر ہم اور آپ اپنی اس موقع میں سچے ہیں پھر ہمیں اٹکلا ہونا چاہیے اور اس ظالم اشرافیہ اس کرپ اشرافیہ سے اپنے ملک کو آزاد کرانا چاہیے ہم اس میں نہیں بننا چاہیے کہ یہ چچا ذات یہ اچھا ہے اور اس کا جو دوسرا بھائی ہے یہ برا ہے یہ ایک ہی کلپ کے لوگ ہیں مجھے آپ پتانے کہ اسد عمر اور زمیر عمر میں کیا پرک ہے ایک شام پا کر پیپل پارٹی کی نمائند مسلم لیگ کی نمائندگی کرتا ہے اور ایک پی ٹی آئی کی نمائندگی کرتا ہے میرے بھائیوں اور دوستو آج ہماری ملک کی معیشت کا بیڑا ان لوگوں نے غر کر دیا آپ دانا بینہ لوگوں کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ اکتیس ہزار عرب اکتیس ہزار عرب قرض علیہ ہے پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نے اور اس وقت پاکستان پر چواریس ہزار عرب کا قرضہ ہے پی ٹی آئی کا کمائندہ کیے کہ جو کام بزشتہ حکومت ہے پندرہ بیس سالوں میں نہیں کر سکے انہوں نے نو سو پچاس دنوں میں تمہارے اوپر تمہارے آئندہ نصروں کے کندوں پر قرض ان کے حمالیہ رکھ دیئے ہیں کون زمدار ہے آپ کا پسینہ آپ کا خون آپ کا گھردن مروڑ کر ایک ایک پیسہ یوبر دیں تو آئندہ تمہارے آئندہ نصروں سے لیں گے لیکن زمدار تو ہم اور آپ ہے ہمیں کہتے ہیں معاشر نظام ٹیک نہیں ہے کیسا میں عاشر نظام ٹیک ہوگا ایک طرف پاکستان کا عین ہے جو کہتا ہے کہ پاکستان میں ربا کا نظام نہیں ہونا چاہیے ارٹیکل ترکی ایٹ میں واضح حکم موجود ہے لیکن دوسرے طرف آپ کی وپا کی حکومت میں وپا کی شریع عدالت کے خلاف اپیل کی ہے آج بھی ہمارا کیس جاری ہے وہ پاکی حکومت کہتی ہے کہ سود کے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا ہم کہتے ہیں کہ سودی نظام اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے ساتھ جنگ ہے اب اللہ کے ساتھ جنگ کے بغیر پاکستان کا نظام نہیں چلا سکتے اور شرم کی بات یہی ہے کہ جو وکیل پیپل پاچی کے دور میں جو وکیل مسلم لیگ کے دور میں وہی وکیل پی ٹی آئی کے دور میں آ کر وہی وقالت کرتے ہیں کہ سود کے بغیر پاکستان کا نظام نہیں چل سکتا میں ایک طالبیلم کی ایسیت سے کہنا چاہتا ہوں میں خود خیبر پختل خواہ میں دو بار پائنانس منسٹر رہوں تکبر کی بنیاد پر نہیں شکر کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ دو سالوں میں میں نے اپنی صوبے کو قرص پری صوبہ بنایا تھا اور بہترین فائنانسر منیجمنٹ کی بنیاد پر بہترین فن کے بروقت یوٹلائزیشن کی بنیاد پر قدیر آدم نے ایک اشاریہ چار بلین کا انعام میرے صبح قدیہ تک اس کی کارکتری سب سے اچھی ہے آپ کی کراچی کا ڈاپٹر اشرت حسین آئند کے جلاس میں گئے تھے واپس آیا اور اس نے کہا کہ یہاں کی کنٹری ڈائریکٹر جانوال وردین کا اس نے بڑے جلسے میں کہا کہ اگر پاکستان کی تاریخ میں کسی کی فائنانشل منیجمنٹ ہے فن یوٹلائزیشن ہے بہتر کار کردگی ہے تو صرف جماعت اسلامی کا ایک منیسٹر ہے جس کا نام سے راجل ہاتھ ہے اشرت حسین نے مجھے کہا مولوی صاحب آپ نے کیا دم ڈالا ہے جانوال پر میں نے کہا اشرت صاحب دم ممک کی بات نہیں ہے سید مودودی نے جو کردار اور جو ویجن دیا ہے اس کی برطت ہے میری اس میں کوئی ذاتی کمال نہیں ہے میں آج بھی کہنا چاہتا ہوں آپ بھی آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر معاشی حالات کو ٹھیک کرنا ہے تو قرد ان کی دنیا پر ٹھیک نہیں ہو سکتا یہ جو حکومت کہتی ہے کہ درمداد کم ہو گئے آپ ایک وقت کا کانا کھائیں تو ممکن ہے کوئی دو سو روپے بچ جائیں گے لیکن کیا بچوں کو کانا نہ کلا کر یہ کوئی اچھی معاشی پالیسی ہوگی یا زیادہ محنت کر کے بہتر کانا اور کپڑا بچوں کو دے رہے تاکہ وہ زیادہ خوشحالی کے ساتھ آگے بڑھے آج ہماری معاشی سسٹم ونٹیلیٹر پر ہے آج ہمارے گردن میں آئی ایم ایپ کا ہاتھ ہے آج ہم آتے ہاتھوں ہمارے ہاتھوں میں آئی ایم ایپ کے حدگڑیاں ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ ہم مشورہ دینے کے لئے تیار ہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لئے تیار ہیں ہمارے ساتھ ایک دیانہ دار ٹیم ہے تو یہ کہتے ہیں آپ اچھے لوگ ہیں ہمیں کہتے ہیں امریکہ آپ کو پسند نہیں کرتا ہے میں کہتا ہوں شکر ہے امریکہ پسند نہیں کرتا ہے شیطان پسند نہیں کرتا میں رحمت پسند کرتا ہے آج ملک میں پی ٹی آئی کے نو سو پچاس دن گزر گئے لیکن ہمارے ملک میں لاپتہ اپراد کا مسئلہ حل نہیں ہوا اور چھے ہزار تک تعداد پہنچی ہے آج بھی لگم کو اٹھایا جا رہا ہے آج بھی زمین دوست جیل موجود ہے آج بھی ملک کے اندر ایک وہ عدالتیں ہیں جس میں آپ کالے کوٹ پہن کر حاضر ہوتے ہیں ایک وہ جنات کی عدالتیں ہیں جو کسی کو نظر نہیں آتے ہیں لیکن اگلی دن کسی نے کسی پرد کی لاش کسی ویرانے میں ملتی ہے ایک کیسا جب بری معاشرہ ہے کیا ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی ہم سے نہیں پوچھے گا میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک تسلسل ہے اب دیکھیں ایک حکومت نے ڈاکٹر آفیہ کو امریکہ کے حوالے کیا ایک حکومت نے امل کانسی کو حوالے کیا ایک حکومت نے یویسف رمزی کو امریکہ کے حوالے کیا ایک حکومت نے ملعب السلام ضعیف افغانستان کے سپیر کو دنیا کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا ہے کہ کسی نے سپیر کو بیجا ہے اگر کسی ملک نے سپیر بیچا ہو آپ ہاتھ اٹھا کر میں آپ کو سلام پیش کروں گا کہ آپ کے معلومات بہت زیادہ ہے یہ دبا بھی پاکستان کے دامن پر موجود ہے ان بے غیرت و کمرانوں کی وجہ ہم جب افغانستان جاتے ہیں تو ہمیں خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی افغانی بچہ ہم سے یہ نہ پوچھے کہ اگر ہمارا سپیر دشمن تھا تو آپ اپنی جیل میں ڈالتے اگر وہ نہ پسندید آتا تو تو رخم کے راستے واپس بیچتے لیکن آپ نے ان کے مقدس پٹکے سے ان کے ہار پیر بان کر اور ہوری میں ڈال کر امریکیوں کے حوالی کیا اور مولا عبدالسلام کہتے ہیں کہ میرے جیف میں قرآن تھا اور امریکی نے میرے جیف سے قرآن نکال کر لپاپی کی طرح پینکا اور یہ پاکستان کا سپاہی ادھر موجود تھا میرے ساتھ آنکھ نہیں ملا سکتے تھے اس لئے جب میں میرے گھر آئے تھے تو مجھے کہا تھا کہ ہم آپ سے میٹنگ کرنا چاہتے ہیں اور میں نے ان کے لئے کہوہ کا عرر دیا تھا لیکن کہوہ بھی پیا اور پھر میرے ہاتھ بان کر مجھے امریکیوں کے حوالی بھی کیا میرے دوستو نو سو پچاس دن گزر گئے آج بھی ہم اگر کاش یہ سوسائیٹی محضب بنتی تو پھر آپ کے پڑوس میں کوئٹا میں دس لاشے دس لاشے انسان تھے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اگر غیر مسلم بھی تھے نہ پھر بھی انسان تھے مخلوق خدا سے تانوں پر رکھتے تھے ہم سب ایک کمبہ ہے اللہ کا کمبہ ہے میں خود کوئٹا پہنچا سات دن مائنس آٹھ درجہ حرارت میں کوئٹا کے ماں بینوں اور بیٹیاں فجر کے وقت سڑک پر موجود تھی اور اپنی لاشوں پر ہوئی رہی غزیر آزم صاحب کے انتظار میں تھے غزیر آزم صاحب نے اسی دن فٹ کیا تھا کہ لوگ مجھے بلک میل کرنا چاہتے ہیں ایک کوئلے کے کان میں کام کرنے والا مصدور آپ کو کیا بلک میل کر سکتا ہے ایک لاش پر روتی ہوئی بین اور ماں اور بیٹی اور یتیم بچہ آپ کو کیا بلک میل کر سکتا ہے اب دیکھیں جو بائیڈن آیا جو بائیڈن سے پہلے ٹرم کے دور میں ایک پولس کے ہاتھ اور ایک کالا امریکی شہر قتل ہوں گیا تھا جو بائیڈن گئے اور اس بیٹی کی اس شہرے کی بیٹی کے قدموں میں گدنوں پر بیٹھ کر اس کو اپنی بیٹی کہہ کر اور کہاں کہ فور ریاست کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں اے بیٹی مجھے معاف کرنے کے لئے آپ تیار ہے کہ نہیں تیار اور اس نے سر ہلایا کہ ہاں میں آپ کو معاف کرتا ہوں لیکن یہاں دیارہ لاشیں موجود تھی آپ کے وزیر آدم تکبر اور غرور کے اس گھنبد میں بیٹے تھے اور ٹوٹ کا سہارہ لیتے تھے کہ میں تمہارے بلیک میل میں نہیں آوں گا کتنے سنگدل حکمران کتنے سخدل حکمران کتنے بے ضمیر حکمران کیسے بے اوپا لوگ ہیں یہی ہو سیاستدان ہوتے ہیں گلی گلی گم پیر کر غریبوں کے ساتھ مادے کرتے ہیں لیکن جب اس مینار پہ بیٹ جاتے سب کچھ بھول جاتے ہیں یہی فراؤنی سوچ ہے اس فراؤنی سوچ کو بدلنا ہے میں فرطی بات نہیں کرتا ہوں یہی حکم ہے اللہ کا کہ اِذْحَوَيْلَا فِرْعَوْنَا اِنَّهُ تُوَغَا یہ جو سرکش لوگ ہیں ان کا مقابلہ کرو جاؤ ان کا مقابلہ کرو میں اپنی وقالہ سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں ٹرانسپرنس انٹرنیشن کی ریپورٹ ہے پیل ساڑ پیسد ڈیولپمنٹل فنڈ میں کروشن ہے بلوچستان میں پیلتالیس پیسد کروشن ہے آپ کے صوبہ سن میں بتیس پیسد کروشن ہے آپ کے پنجاب میں اسی طرح خیبر پختنفاں میں مالی کروشن صرف نہیں ہے اخلاقی کروشن ہے سیاسی کروشن ہے اور آپ جس صندوق کو اور جس بکس کو کھولیں گے اندر سے اجدہا موجود ہوگا کروشن کا اجدہا اس کروشن کے اجدہا کو مارنے اور اس کا سر کچھلنے کے لیے آپ لوگوں کو جدوجہ کرنی چاہیے ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں آپ وقالہ سے ہماری یہی توقع ہے میں اسی امید کے ساتھ آپ کے پاس آیا ہوں ہماری خدمات آپ کے لیے ہیں ہم نے اگر آپ کی یتیم بچوں کے لیے جگہ جگہ پر آغوش کولے ہیں آپ کی یتیم بچے ہیں ہمارے خدمت میں اگر کرونا وائرس کے وبا کی دوران خدمت کی ہے تو آپ کی خدمت کی ہے سنر نے پرمایا کہ زلزلہ اور سیلاب میں اگر ہم موجود ہوتے ہیں تو آپ کے لیے موجود ہوتے ہیں اس لیے میرے پیارے بھائیو آپ سے یہی عرض کرنے آیا ہوں کہ اگر آپ اپنے مستقبل کو اور اپنے بچوں کے مستقبل کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو ایک ہی راستہ ہے کہ اس ملک میں اللہ کا نظام قائم کرو جاگرداروں کا نظام نہیں کرب سرمایے داروں کا نظام نہیں جرنیلوں کا نظام نہیں یہ تو بار بار آپ دیکھ چکے ہیں اگر جماعتی اسلامی پر آپ کو اعتماد نہیں ہے کسی اور جماعت کو تلاش کرو لیکن اس ملک کی کامیابی اور آپ کی کامیابی لا الہ حید اللہ محمد الرسول اللہ کے نظام میں میں ٹھیک بولتا ہے نہ غلط بولتا ہوں نہیں بولتے ہیں سر میں اپنی بات نہیں کرتا ہوں میں اپنی جماعت کی بات نہیں کرتا ہوں لیکن یہ لوگ جو اس وقت چاروں طرف موجود ہے دیکھیں پیڈیم والے کہتے ہیں ہم انقلاب کیلئے نکلے ہیں تو پیپل پارٹی کی حکومت تو ہے نا سن میں انقلاب کہاں ہیں کیا سکر میں انقلاب کیا لڑکانہ میں انقلاب کیا دھاشمور میں انقلاب کیا شکاربور میں انقلاب آپ حیدر آباد جا کر دیکھیں کہ سب سے زیادہ گند ترین شہر اس وقت حیدر آباد ہے معافی کے ساتھ گندہ پانی یعنی خدا کی قسم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں میں اس میں حیدر آباد دیاتا نہیں بھائی کہاں گئے لڑکانہ ادھر آؤ ادھر آؤ میں حیدر آباد دیاتا نہیں اور میں نے پانی کے پائپ سے پانی لیا گلاس میں پینے کی بجائے وہ سونے کے قابل بھی نہیں تھا میں نے کہا آپ لوگ یہ پانی پیتے ہیں مو نے کہا کہ سراج یہی پانی پیتے ہیں اس لیے تو ہر گود میں ایک بیمار لاش کو وجود ہے بچے کی صورت میں کونسا انقلاب چاہتے ہیں کونسا نظام چاہتے ہیں وہ کس نے کہا ہے کہ میر کیا سادھا ہے بیمار ہوئی جس کے سبب اسے اتوار کے لندے سے دمائے لیتے ہیں کہ آپ اتنے سادھا لوگ ہیں کہ آپ ان کو دیکھا نہیں ہے اس لیے اس ملک میں انقلاب کی ضرورت ہے کونسی انقلاب اسلامی انقلاب حقیقی تبدیلی جو پرک کو تبدیل کر سکے جو خاندان اور معاشرے کو تبدیل کر سکے میرے ساتھ الحمدللہ اُٹیم موجود ہے جو دیاندار بھی ہے اور باصلائیت بھی ہے اس ملک میں کوئی چودہ ہزار کے قریب پیچ بھی اسکالر ہے چودہ ہزار میں سے الحمدللہ تیرہ سو کا تعلق جواندی اسلامی کے ساتھ ہے میں نے اس کو ٹاس دیا ہے کہ میرے لیے پاکستان کے لیے ایک چالیس سالہ پانی کا منصوبہ سمت کا منصوبہ زراد کا منصوبہ بناو میرے لیے موت ہے کہ بائیس کروڑ ایک میرے پاور میری کرنسی افغانستان اور بورتانہ اور نیپال سے بھی کمزور ہو میرے لیے یہ موت ہے کہ دنیا میں آگوں اور فانسوں اور چکتہ پاکستان نمبر ہے گنے اور گندم میں اور دان میں اور میں گندم اور چاول اور چینی باہر سے درامت کرو میرے لیے یہ موت ہے کہ لوگ پیسے لے کر باہر جائیں اور کلونے آتے ہیں اور میرا ذرہ مبادر اسی میں ختم ہوتا ہے میں اس لیے خوبصورت پاکستان کی تعمیر کی تلاش میں کراچی باری سیسیویشن آیا ہمارا کوئی ذاتی ایجندہ نہیں ہے ہمارا کوئی ذاتی پروگرام نہیں ہے میرے تو اس پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی کا میر عبدالستار افغانی وہ پات پا گئے تو ان کی لاش بھی کرائے کے ایک مکان سے نکلیے لوگوں نے کہا کہ یہ کیسا ہم لیے رہے کہ اپنے لیے گھر بھی نہیں بنا سکے میں نے کہایا وہ اپنے لیے گھر بناتے ہیں غریبوں کے لیے گھر بناتے ہیں غریبوں کے لیے کام کر گئے اپنے بچوں کے لیے اس نے کچھ نہیں کیا میں نے دوہزار چیمہ استحفادیاں نہیں میرے معاملہ مجھے پھون کیا کہ شرم آنا چاہیے آپ کو پائنانس منسٹر پلیننگ انڈیولپمنٹ کا منسٹر جنگلات کا منسٹر سینئر منسٹر اور گھر آنے کے لیے کوئی اپنا کار بھی نہیں ہے اپنی گاری بھی نہیں ہے میں نے کہا چھوٹے لوگ کاروں میں بڑے لوگ بڑے بڑے بسوں میں میں بس میں بیٹھ کر اپنے گھر آنگا آپ کی کراچی آپ کراچی ہے آپ کراچی کے ترجمان ہیں گیارہ سو عرب اعلان ہوا تھا گیارہ سو عرب پاکستانی چلے آپ سب سے اچھے آئے بتائیں گیارہ سو عرب میں سے کتنے خرص ہو گئے کوئی نہیں آیا تو اعلان ہوا آپ خوش ہو گئے کہتے ہیں ایک بادشاہ نے ایک شاعر کو بلایا شاعر نے بادشاہ کے خوبصورتی پر کھانکوں پر چہرے پر ایک صبر دس نظم پیش کیا اور بادشاہ خوش ہوا مکم دیا کہ ان کو تین گاؤں عوالہ کر لے جب وہ گھر گئے بیوی کو بتایا کہ تین گاؤں مل گئے آپ بھی بھلکا اور میں بھی چودری جب تین مہینی گزر گئے کوئی چیز نہیں ملی بادشاہ کے پاس پھر بادشاہ نے کہا کہ شاعر صاحب آپ میں میرے کان خوش کیے اور میں نے آپ کے کان خوش کیے آپ میں کچھ نہیں کیا آپ کی کانوں کو خوش کرتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں بادیگرد سبز باغ دکھاتے ہیں گیارہ سو عرب لیکن آج بھی میں کراچی روڈ کو چھوڑ کر ادھر ادھر جائیں جب ہوں جڑا رکھے کان ڈھرات آج بھی میں نے بینر دیکھا نئی مرمان صاحب اور جماعت اسلامی نے لگایا کہ ہماری گھنکی کر لو ہم تین کروڑ ہے عبادی کا مسئلہ لیکن اس حکومت نے اور عبادی کی حکومت نے عبادی کی یہ تھے کہ ہم دوبارہ گھنٹی کریں گے کتنے مہینی گزر گئے لیکن یہ اپنے کام میں مخلص نہیں تھے میرے پیارے بھائی تھوڑا سبر کریں میں اس لئے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ آج پتوہ دے لیں کہ جو حکومت نو سو پچاس دنوں میں کراچی کے سرکوں سے کچرہ نہیں اٹھا سکتی کیا وہ حکومت کرپشن ختم کر سکتی ہے کیا وہ حکومت مریشت کو بہتر کر سکتی ہے اس لئے کیا راستہ ہے دن منانا ہے تو میں نے بھی کراچی کے حق میں بہت بائی امی اگجیتی کراچی کا جلوس نکالا اسلام آباد میں لیکن یہ گھنگے بہرے اور انڈی رکمران ہیں یہ خدا بننی کی کوشش میں ہیں یہ اپنی ذات سے آگی اس کا کوئی دنیا نہیں ہے اول اور آخر صرف اپنی ذات ہے تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان درقی کرے پاکستان سپر پاور بنے پاکستان آئی مرک کے چنگل سے آزادی حاصل کرے کشمیر پاکستان کا حصہ بنے یہاں انسان کو اپنا حق ملے یہاں انسان کو عزت کے ساتھ روزگار ملے یہاں ماں اور بینوں اور بیٹیوں کو اپنے حقوق ملے یہاں اقلیت ان کو اپنے حقوق ملے یہاں وہ اقلاع بھی محفوظ اور ججب بھی محفوظ ایک ہی راستہ ہے اور اس ملک میں اسلام انقلاب کا راستہ میں اسی اسلام انقلاب کے لیے سپورٹ کے خاجر آپ کے پاس آیا ہوں اپنی ذات کے لیے نہیں اسلام انقلاب کے لیے میں جانتا ہوں آپ لوگوں میں پیپل پاتی کے لوگ بھی ہے مسلم لیگ کے لوگ بھی ہے پیٹی آئی کے لوگ بھی ہے لیکن مجھے تو اتنا حق ہے نا کہ آپ کی ضمیر پر دستک دے دو یا حق میرا نہیں ہے میرا یہ حق ہے کہ دلیل کی بنیاد پر بات کرو اگر جماعت اسلامی حقیقی معنوں میں جمہوری جماعت ہے اور آپ مانتے ہیں اگر جماعت اسلامی حقیقی معنوں میں ایک دیانتدار جماعت ہے اور آپ مانتے ہیں اگر جماعت اسلامی حقیقی معنوں میں آپ بھی کہتے ہیں کہ کراچی کا مسئلہ حل کر سکتی ہے تو پھر دیر کس کی آپ پھر آئے نا یہ لوگ دیکھئے آپ کا ایک ہوتل ہے اس ہوتل کا نام روز لے لگے کہاں پر ہے دنیویارک میں ہیں انیس منزل اپنی دنیوار امریکہ میں کسی تکسی ہو نہیں وہ بھی اپنے خاندان چلاتا ہے مالدار ہو جاتا ہے ہمارا وہ روز ویلٹ ہوتل خسارے میں آپ کا جہاز محفوظ نہیں ہے آپ کا سٹل مل خدا کے بندوں ہمارے غلیب آدمی نائم ایک رکشہ لیتا ہے رکشے کی بنیاد پر ان کے بچے سکول میں ان کے بچیاں کالجز میں وہ اپنے بچوں کے لئے شادیوں کے انتظام ایک رکشے کی برکت سے انہوں نے اتنا سٹل مل ناکام بنایا ہڑکیا بغیر دکار کے کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان لوگوں کے ساتھ حساب کر لے اور افسوس یہ ہے کہ اس میں کوئی ایک پارٹی انوال نہیں ہے یہ سارے پارٹیاں درجہ بہ درجہ اس جرم میں شریک ہے کہ نہیں ہیں میرے بھائیو تو میں پھر حق رکھتا ہوں کہ ہم آپ سے ایک پلاہی ریاست کے قیام کیلئے تعاون چاہتے ہیں لیکن میرے نبی نے فرمایا ہے السلطان ولیو وہ کمران حکومت وارث ہے ملا ولیہ لہو جس کا کوئی نہ ہو ملا ولیہ ملا ولیہ